تو دوستو آج کی جو ویڈیو یہ بہت زیادہ کمال کی ہوگی کیونکہ آج کی فیڈیو میں میں نے لنگ دونگ کی جو فیکنڈ وائپ ہے نا ینگ وان وان اس کی اوپر بات کروں گا اور یہ بھی بات کروں گا کہ اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ کیا ہے اور اس ٹیم وہ کہاں پہ ہے اور اس ٹیم وہ کر کیا رہی اور کیس فیکٹ کے اندر ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں پہلے ہی بتا دے تو یہ جو لنگ دونگ ہے اس کی ٹوٹل دو وائپ ہوں گی پہلے تو ہوگی لنگ کیونفی اور جو دو فری ہوگی وہ ہوگی ینگ وان وان اور جو لنگ کیونفی ہے وہ نا لنگ دونگ کی نا پہلی بیوی ہوگی یہ بات میں اس لئے بتا رہا کیونکہ جو بہت سے لوگ ہیں ان کو اکثر ایشو ہوتے پہلی بیوی کی اوپر تو میں پہلے بتا دوں ہمیشہ پہلی مین فیومی لیڈ وہ ہی ہوتی ہے جس کے فاتھ پہلا بچہ پیدا ہو اور اس کے علاوہ لنگ کیونفی کے فاتھ پہلے شادی بھی کرتے ہیں ہمارا مین لیڈ تو دوستو پہلے ہم لوگ ینگ وان وان کی بیگ گراؤن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ کو نہیں پتا جو ینگ وان وان ہے یہ افر میں آئیس ماسٹر بھی ہے اور اگر آپ لوگ آئیس ماسٹر کو نہیں جانتے تو میں اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل دے دیتا ہوں جو ینگ وان وان ہے اس کی جو ریئل پرسنیلٹی ہے وہ ہے آئیس ماسٹر کی یہ جو آئیس ماسٹر ہے یہ نا سیمبل انسیسٹر کی نا لازٹ سٹوڈنٹ ہے یعنی آٹھوی سٹوڈنٹ ہے اور اگر آپ لوگ کو نہیں پتا ہو تو یہ نا سیمبل انسیسٹر کی نا سب سے زیادہ یعنی جینئر سٹوڈنٹ ہے سب سے زیادہ ٹیلنٹیڈ اور سیمبل انسیسٹر کو لگتا تھا کہ یہ آگے جا کے بہت زیادہ پارفل ہو جائے گی یہاں تک کہ سیمبل انسیسٹر کے ہی برابر آ جائے گی اگر آپ لوگ سیمبل انسیسٹر کو بھی اب نہیں جانتے تو میں آپ لوگ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو سیمبل انسیسٹر ہے نا پورے کا پورا جو لنگ دو کا ورڈ ہے جو یوان کونٹیڈنٹ ہے اس کا سب سے زیادہ طاقتور بند ہے جس کا لیول سب سے زیادہ ہے اور جو پورے یوان کونٹیڈنٹ کی جو پیک ہے نا اس کے پیک کے لیول کے اوپر ہے اور اب تک نہ اس لیول کے اوپر کوئی بھی جانای پایا یہاں تک کہ جو آئیس ماسٹر تھی وہ بھی نہیں جا پائی اور جو سیمبل انسیسٹر کا جو لیول تو اس کا جو نام تھا وہ تھا انسیسٹر سٹیج اور یہ جو لیول ہے یہ پورا کا پورا جو یوان ورڈ ہے نا اس کا لازٹ لیول ہے اور اس یوان ورڈ کے اندر کوئی بھی اس لیول پہ اب تک نہیں آ پایا اور سیمبل انسیسٹر کے بعد وائید لینگ دوں گی ہوتے جو اس لیول پہ آپ آتے ہیں اب بہت سے لوگوں کی دل میں یہ فوال بھی آ رہا ہوا آخر کار پر یہ جو فیمبل ان سیفٹر اتنا زیادہ پالفل ہے تو اس کو مارا گفنے ہے تو یہ جو فیمبل ان سیفٹر یہ افل میں اپنا فیکلی فائز کرتا ہے اور جو مین ویلان ہوتا ہے جو ییما ایمپرور ہوتا ہے اس کو اتنا کیات کرنے کے لیے یعنی ایک طریقے پھر اس کو فیل کرنے کے لیے تاکہ وہ نا یوان کونٹریڈنٹ کے اندر نہ آ سکے اب ظاہر سی بات ہے فیمبل ان سیفٹر کے مردے کے بعد میں اس کے بہت سے فٹوینٹس بھی ہوتے ہیں پیچھے ٹوٹل آرٹس فٹوینٹ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ مر جاتے ہیں اور جو کچھ ہوتے ہیں وہ بعد میں رین کار ریٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت بڑی فائٹ ہوتی ہے اور ان میں سے ایک آئیس ماسٹر بھی ہوتی ہے جو مر جاتی ہے اور پھر جو آئیس ماسٹر ہوتی ہے وہ نا دوبارہ سے رین کار ریٹ بھی ہو جاتی ہے جب آئیف مافٹر نہ دوبارہ سے رین کار ریٹ ہوتی ہے تب نہ وہ نہ ایک فیکٹ key 안에 ہوتی ہے جس کو ہم لوگنا دو فیکٹ کہتے ہیں مگر اس وقت نہ جب آئیف مافٹر رین کار ریٹ ہوتی ہے تب نہ وہ نہ ینگ وان وان کی چہرے میں رین کار ریٹ ہوتی ہے اب فرج میں ان دونوں کا جو چہرہ وہ بھی میں اب اللوں کا فرق ہوتا ہے اور جو آئیف مافٹر ہوتی ہے اور وہ وقت نہ یعنی ایک طریقے ا府وئی پڑی ہوتی ہے یعنی جو ینگ وان وان ہوتی ہے اس نے نہ اپنا پچھلی زندگی کی یاد ہے انہوں کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہوتا یہ جو ینگ وان وان ہوتی ایک بیہوئیر ہوتا ہے یہ بلکل آئیف مافٹر سے بلکل اُلٹا ہوتا ہے آئیف مافٹر بہتی وعدہ کولڈ ہوتی ہے اور ہمیشہ گفے میں رہتی ہے اور جو ینگ وان وان ہوتی وہ بہتی وعدہ ہفی میں واق کرتی رہتی ہے اور یعنی بہت ہی خوش میں فائد لڑکی ہوتی ہے لیکن جب آئیف مافٹر کی جو یاد دے ہوتی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے یعنی جو آئیف مافٹر ہوتی ہے وہ حلقہ اگر کے وہ بوڈی پر کنٹرول لے رہی ہوتی ہے تب جو ینگ وان وان ہوتی وہ بھی کولڈ ہوتی جاتی ہے لیکن ایک بوڈی کے اندرہ دونوں سپیرٹس رہ رہی ہوتی یعنی ینگ وان وان بھی رہ رہی ہوتی ہے لیکن وہاں تا جو کنٹرول ہوتے وہ آئیف مافٹر کے ہوتے ہیں پہلے پہلے جو آئیف مافٹر تھی وہ لنگ دونگ کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ جو لنگ دونگ ہے وہ ینگ وان وان اور اس کو اپنے مشن سے ہٹا رہے ہیں لیکن حلقہ کر کے جو آئیف مافٹر تھی اس کو بھی لنگ دونگ سے پیار ہونے لگ جاتا ہے تیس فرے سے آپ لوگ نے اس کو ایسے سمیلو جو لنگ دونگ ہے اس کی ٹوٹل تین بیویائی تھی بس جو دو بیویائی تھی وہ ایک ہی بوڈی کو شیئر کر رہی تھی مگر ان کی جو فوچے تھی نا وہ بلکل علیدہ علیدہ تھی ایک دو فرے سے اور ان کا بیہ ویئر بھی بلکل علاق تھا ایک دو فرے سے جب سمبل انفیفٹر زندہ تھا تب اس لنگ پر باقی کے جو فات سٹوئنٹس تھے ان کو کہا تھا کہ جو آئیف مافٹر ہے ایک دن نا ان کو بہت بڑی مشکل سے نکالے گی یعنی جو ہیمام پرنرل ایک دن واپس آئے گا اور اس وقت جو آئیف مافٹر ہوگی وہ مدد کرے گی ان کی ایف ورے فرے 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 فیمبل انفیفٹر کے جتنے بھی جو سٹوئنٹ تھے وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ جو آئیف مافٹر ہے وہی ان کو ایک دن اس مشکل سے بچائے گی اور جو سمبل انفیفٹر کے جو باقی کے سٹوئنٹ دینا وہ چاہتے تھے کہ جو ننگ دونگو ہے نا وہ آئیف مافٹر سے دوری رہے یعنی ینگ وان وان سے ایف ورے فرے 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 دوستوں میں بار بار یہ نہیں بولوں گا یہ آئیف مافٹر ہے یا ینگ وان وان ہے اگر میں آئیف مافٹر ہی بولوں تو آپ لوگ سمجھ جانا میں ینگ وان وان کی بات کر رہا ہوں اور جو آئیف مافٹر تھی وہ بھی جل جلدی کلٹیویشن کر رہی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جلدی ایما ایمپرر بھی آ جائے گا اور جو آئیف مافٹر تھی اس کا جو لیول دھا رہا وہ نا انسیسٹر لیول کی ہاف سٹیج پہ تھا یعنی ہاف انسیسٹر لیول پہ تھا اور وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ نا جلد پہ جلنا انسیسٹر لیول پہ چلی جائے مگر جو آئیف مافٹر تھی وہ پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی انسیسٹر لیول پہ جائے نہیں پا رہی تھی لیکن اس سب سے نا جو لنگ دونگ تھا وہ ذرا بھی خوش نہیں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا جو آئیس ماسٹر ہے نا وہ اپنے فر پر اتنا بلڈن لے ایس فر ایس جو لنگ دونگ تھا وہ ہمیشہ آئیس ماسٹروں کہتا تھا کہتا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لنگ دونگ تھا وہ بھی اپنی کلٹیویشن پر پوری توجہ کر رہا تھا تاکہ وہ جلدی بھی نا انسیسٹر لیول پر جا کے جو آئیس ماسٹر ہے نا اور اسی اکنہ جو آئیس ماسٹر ہوتی ہے وہ نا لنگ دونگ کی خاتی نا اپنا فیکریفائیس کر دیتی ہے یعنی اپنی پاور اور اپنی پوری بوڈی کو نا فیکریفائیس کر کے اس کی فاری پاور نا لنگ دونگ کی بوڈی میں ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد جو لنگ دونگ ہوتے وہ نا فیدن نا انسیسٹر لیول کیلئے بریک تھرہ کر جاتے ہیں لیکن جو لنگ نا لنگ دونگ ہوتے وہ پھر بھی جو مین ویلن ہوتا ہے جو ایمہ ایمپریو تو اس کو نہیں ہرا پا رہا ہوتا اور اس کے بعد جو لنگ دونگ ہوتے وہ نا وینت کی پاور کو یوف کر کے فات مرچ کر کے نا پھر جا کے مین ویلن جو ہوتا ہے ایمہ ایمپریو کو ہراتا ہے اگر آپ اس کے اوپر فول ویڈیو دیکھنا جاتے ہیں پھر آپ لوگ وہی نیچے جلدی پھر کومنٹ کرو جو لاف فائٹ ہے نا میں اس کے اوپر بھی ایک فول ویڈیو پھر ضرور بناوں گا دوستو ایمہ ایمپریو کو مارنے کے بعد جو لنگ دونگ ہوتے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ نا دوبارہ پھر نا آئیف مافٹر کنا رین کارڈریٹ کرنے یعنی جو ینگ وان وان ہے نا اس کو دوبارہ پھر وندہ کرنے مگر اتنی کوشش کرنے کے باوجود جو لنگ دونگ ہوتے وہ دوبارہ پھر نا آئیف مافٹر کنا رین کارڈریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا جی فریف نا جو لنگ دونگ ہوتے وہ بہت ہی ویڈا یعنی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کی حالت بہت ہی ویڈا خراب ہو جاتی ہے اور اس وقت جو لنگ دونگ کی فاتھی رہتی ہے ہمیشہ اور جو لنگ دونگ ہوتے وہ ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور جو لنگ کی فاتھی ہوتی ہے فیمل ان سیسٹر کی سٹوئنٹس میں پھر نا ایک سٹوئنٹ نا آئیف مافٹر کنا دوفت ہوتی اور وہ دوبارہ پھر بتاتی ہے لنگ دونگ کو کہتے ہیں جو آئیف مافٹر ہے نا وہ نا رین کا ریٹ ہو سکتی ہے مگر اس کی جو سپریٹ ہے نا وہ نا اس ٹیم نا گریٹ تھاوڑن ورلڈ میں ہے یعنی کسی اور دنیا میں ہے اس وقت ہے نا تمہیں اس کو وہاں پر جا کے زندہ کرنا ہوگا یہ پاس ان کے جو لنگ دونگ ہوتے ہیں وہ نا اسی اگنا لینڈ کیون بھی اور اپنی بہن کو لے کے فیدہ وہاں پہ چلا جاتا ہے اور آپ کو آگے کی سٹوری پتہ تو ہے گریٹ تھاوڑن ورلڈ میں لنگ دونگ کیسے اس کو زندہ کرے گا اگر آپ لوگ کو نہیں پتہ نا تو میں اس چینل پہ نا اس کی ریلیٹڈ ایک ویڈیو پڑھی بھی آپ لوگ اس کو وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ فل ویڈیو کمپلیٹ آپ کو وہاں پر مل جائے گی دوستو میں آپ لوگوں تھوڑا بہتنا آگے سے ہی بتائی دیتا ہوں دا گریٹ تھاوڑن ورلڈ سے ریلیٹڈ کہ وہاں پر جا کے جو لنگ دونگ ہے وہ کیسے لنگ کے پر ینگ وان وان کو زندہ کرے گا اور اس کو کیسے پیدا چلے گا ینگ وان وان کو کیسے زندہ کرنا ہے تو دوستو جب لنگ دونگ دا گریٹ تھاوڑن ورلڈ میں جائے گا تب وہ جاتا ہے ایک فیوڈ کلین ہوگا اس کو ڈیسٹروئی کر دے گا اس کی ایک برانچ ڈیسٹروئی کرے گا پورا کا پورا کلین ڈیسٹروئی نہیں کرے گا مگر وہ جو کلین ہوگا وہ بہتیز زیادہ خطرناک ہوگا اور یہ جو یہ میں امپرارا یہ بھی اوپی کلین کے اندر پہ ہی آیا یعنی اوپی کلین میں چھوٹا موٹا ہیلڈر تھا یہ فرہ فرہ جو لنگ دونگ ہے وہاں پر جا کے فیوڈ کلین کے ایک برانچ ڈیسٹروئی کری دے گا پھر اس کے بعد جو لنگ دونگ ہوگا وہ پورے کے پورے آئیسپیڈ کلین کے ساتھ نے ایک وار لڈے گا جس میں جو لنگ دوں گا وہ بہت سے جو واریئرز ہوں گے ان کو مار بھی دے گا اور اس کے بعد سے جو لنگ دوں گا کا نام ہوگا وہ بہت ہی زیادہ اوپر تک پھیل جائے گا دوستو اگر آپ لوگ نے اس کی اوپر فل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو میں یہ چینل پہ اور ریڈی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہے اس سے رفیلہ آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو زیادہ بھی اچھی لگ رہا جلدی سے ایک ویڈیو پہ ایک لائک تھوک کے مارو اور دوستو اگر آپ لوگ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لو اور ہاں دوستو اگر آپ لوگ کو بھی انیمی دیکھنا بہت ہی زیادہ پسند رہا تو اس کو میں اپنے سیکنڈ چینل پہ ایکسپلین بھی کر رہا ہوں اور میں ایک بہت ہی زیادہ کمال کے انیمی فیریسے ایکسپلین کر رہا ہوں اس کے بعد تو میں اور بھی کئی فاری انیمی فیریسے ایکسپلین کروں اور اس چینل پر ایسا دوستو اگر آپ لوگ بھی انیمی کے ایکسپلینیشن فرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک کہنا وہ نیچے ڈسکرپچن میں مل جائے گا تو دوستو میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور بلکل نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا